اسلام علیکم ناظرین پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں جوبز کناؤسمنٹ کی گئی ہے جن کے لیے آپ ایزی لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے جوبز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کے ایج کتنی ہونے چاہیے کولیفکیشن کتنی ہونے چاہیے اس میں کتنی اسامیہ ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیٹ شیئر کروں گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھیں بینل نوٹیفکیشن کو لازمی ہون کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو ناصلی سب سے پہلے یہاں پر نیشنل پروجیکٹ مینیجر کی اسامی ہے اس میں آپ کے ایج پینتی سے پچاس سال ہونی چاہیے اور اس میں ایک اسامی ہے تعلیم آپ کے اس میں پی ایج ڈی یا پھر ایم فیل ہونی چاہیے ایکسپیرینس آپ کا بارہ سال کا ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر ڈیپٹی ڈائریکٹر بی سی ایچ ایڈوین فائنانس کی اسامی ہے اس میں آپ کے ایج اٹھائی سے پنتالیس سال ہونی چاہیے اور اس میں ایک اسامی ہے تعلیم آپ کے اس میں ماسٹرز ہونی چاہیے ایکسپیرینس آپ کا سات سال کا ہونا چاہئے اس کے بعد دیا پر ڈیٹی ڈائریکٹر بی سی ایچ ٹیکنیکل کی اسامی ہے اس میں آپ کے 14 سے 45 سال ہوئی چاہئے اور اس میں دو اسامیہ ہیں تعلیم آپ کی اس میں ایم�ھیل یا پھر ایم ای سی ہوئی شakیئے ایکسپیرینس آپ کا 5 سال کا ہوئی شakیئے اس کے بعد دیا پر اسیسٹنڈ ڈائریکٹر بی سی ایچ ایڈمن فائنانس کے اسامی ہے اس میں آپ کے تعلیم 25 سے 35 سال ہونی چاہیے اور اس میں ایک اسامی ہے تعلیم آپ کے اس میں MSC ہونی چاہیے Experience آپ کا دو سال کھونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر Assistant Director BCA Technical کی اسامی ہے اس میں آپ کے 25 سے 35 سال ہونی چاہیے اس میں دو اسامیہ ہیں تعلیم آپ کے اس میں MSC آپ پھر MPL ہونی چاہیے Experience آپ کا دو سال کھونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر Law Officer کی اسامی ہے اس میں آپ کے 30 سے 40 سال ہونی چاہیے اس میں ایک اسامی ہے تعلیم آپ کے اس میں گریجویٹ ہوئی چاہیے ایکسپیرنس آپ کا پانچ سال کو رچائیے اس کے بعد یہاں پر ریسرچ اسیسٹینٹ کی اسامی ہے اس میں آپ کے 20 سے 35 سال رچائیے اس میں دو اسامیہ ہے تعلیم آپ کے اس میں ایم ایسی یا پھر بی ایس ہوئی چاہیے اس کے بعد یہاں پر فیلڈ کوڈینیٹر کی اسامی ہے اس میں آپ کے 25 سے 35 سال رچائیے اس میں چار اسامیہ ہیں اور تعلیم آپ کے اس میں ایم ایس ای ایس ای ایس 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 اسامی ہے تعلیم آپ کو اس میں بی کوم ہو おنے ٹائے گئے اور ساتھ میں دو سال hips ہو ہو اچھا ہے اس کے بعدlight faceless kalo top how do i gotcan hic 누� ہو اچھا ہے تعلیم آپ کو اس میں بی کوم ہو R Ichahatz ہوسا ہے اس کے بعد یہاں پر فیلڈ اسسٹینٹ کے اسامی ہے اس میں آپ کے ایج 18 35SAF ہوئی ہے اس میں چار اسامی ہے تعلیم آپ کو اس میں بی ایس ہو ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پرquat operator کہ آسمی ہے اس میں آپ کے ایج 13 سے 25 سال ہوئیت کے چاہئی تصورت قنات کے لئے اس وقت کےільśات کے ایک قصورت یاٹرم قصیا ہے ایج 18 سال ہوئیت کے Crew lig Akthen سلر تقنیب پرزیم ایک سراحب ایج 18 سے 35 سال ہوئیت کے سورolds روڑے۔ اس میں آپ کے 18 سے 35 سال ہوئی چاہیے اور اس میں ایک عسامی ہے تعلیم آپ کے اس میں میٹرکولیشن ہوئی چاہیے اور ساتھ میں تین سال کا ایکسپیرنس ہوئی چاہیے اس کے بعد یہاں پر آفیس پوائی کی عسامی ہے اس میں آپ کے 18 سے 35 سال ہوئی چاہیے اس میں تین عسامی ہیں اور تعلیم آپ کے اس میں میٹرک ہوئی چاہیے اس کے بعد یہاں پر گیٹ کیپر کی عسامی ہے اس میں آپ کے 18 سے 30 سال ہوئی چاہیے اور اس میں ایک عسامی ہے تعلیم آپ کے اس میں میٹرک ہونے چاہیے اس کے بعد یہ آپ ہر گارڈنر کے اسامی ہے اس میں آپ کے ایج نہیں 18 سے 30 س Australian اس میں ایک اسامی ہے اور تعلیم آپ کے اس میں میڈل ہونے چاہیے تو ناظرین ہمیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جوب کیلئے اپلائی کیسے کرنا ہے ناظرین آپ نے جوب کیلئے گھر پیٹھے اپلائی کرسکتے ہیں ناظرین آپ نے اس کو آلنے اپلائی کرنا ہوگا ناظرین آپ نے نیشنل جوب پورٹل پر جانا ہے یعنی کہ نسی پی کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور وہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ناظرین آپ کی ایزی ری اپلائی ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھی جو آپ کے بارے سے complete information I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کر دیجئے گا